اور سبادھرک اکلیش یاداؤ کا ایک آؤ ٹویٹ سامنے آیا ہے بھاتپا کال میں گھماسان مچا ہے انہوں نے لکھا کہ شاسن بنام پرشاسن کا سنگرام ہے آپ کو بتا دیں کہ کن نوج کی صدر کو توالی علاقے میں بھاتپا سانسد سندر پاٹک اور پولیس کے بیچ ہوئے بیواد کے بعد پولیس نے شنیوار کو بھاتپا سانسد سپرت پاٹک سمیت دس نامجد اور چالیس اگیاد کے خلاف کئی دھاراوں مقدمہ درج کیا ہے اس کے بعد اب سیاست بڑھ گئی ہے آگے تو زبانی جنگ چل رہی ہے لیکن دیکھیں ٹویٹ بھاتپا کال میں مچا ہے گھماسان اکلیش یاداؤ لکھ رہے ہیں اور وہ آگے لکھتے ہیں شاسن بنام پرشاسن کا سنگرام بھاتپا کال میں گھماسان مچا ہے شاسن بنام پرشاسن کا ہنگامہ مچا ہے اور اب دیکھیں زبانی جنگ تیج ہو گئی اکلیش یاداؤ اور سبرت پاٹک میں اکلیش یاداؤ جو ہیں وہ نشانہ سادھ رہے ہیں سبرت پر اور سبرت اکلیش پر اکلیش یاداؤ لکھتے ہیں کہ بات پاس سانزاد سبرت پاٹک پر اف آئی آر ہوئی ہے تو وہیں سبرت پاٹک بول رہے ہیں کہ اکلیش اپنا سمائے یاد کر لے آگے جو اکلیش یاداؤ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاچپائیوں سے بچنے کے لئے پولیس جان بچائے اکلیش گنڈوں کا سمرتن کرتے ہیں یہ سبرت پاٹک کہہ رہے ہیں تو جوانی جنگ لگاتار چل رہی ہے تو اکلیش یاداؤ نے کہا کہ اپنا سمائے یاد رکھ رہے ہیں اکلیش کہہ رہے ہیں جنتہ پوچھ رہی ہے کب گرفتار ہوں گے بھاچپائیوں سے بچنے کے لئے پولیس جان بچائے اکلیش گنڈے کا سمرتن کر رہے ہیں یہ سبرت پاٹک کہہ رہے ہیں تو لگاتار جو جوانی تیر ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں اور اکلیش نے کہا کہ آپ پولیس والے تو بلڈوزر کے پیچھے جان بچائے تو سبرت پاٹک نے ذواب دیا مختار عطیق سے بڑا کوئی ادارن نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں اور آر اپر تار اپر چل رہے ہیں گورکپور میں سی ایم یوگی ناج کار کرداؤں کے ساتھ ایفن پر چرچہ کی اس دوران انہوں نے موڈی سرکار کے نو سال کے کارکال کی چرچہ کی انہوں نے کہا کہ نو سال میں وکاس کے بہتر کام ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وپاپ چھن کے کام کا شرے لینے کی کوشش کرتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ان مددوں پر بھی اپنی بات رکھی تو ٹیفن پر چرچہ کارکنم چل رہا ہے اور ٹیفن ابھیان جو ہے بھاچپا کا اس میں خاص طور سے فوکس ان ناراج کار کرتاؤں پر ہے جو سکری کار کرتا رہے لیکن کسی میں کسی وجہ سے پارٹی سے ناراض ہوئے ہیں دو ہزار چودہ کے پہلے کے بھارت اور دو ہزار چودہ کے بعد کے بھارت کا انتر آج بہت سپسٹ ہم سب کو دکھائی دیتا اور بھائیو بینوں پچھلے نو ورس کے اندر دنیا کے اندر نکیون بھارت واسل بھارت کے ناگریکوں کا پرواسی بھارتیوں کا بھارت وانسی پریواروں کا سمان بڑا ہے بلکہ آج دنیا کے اندر کسی بھی سنکٹ کے سمیں دنیا کسی کی اور دیکھتی ہے تو آسا بھاری نگاؤں سے وہ بھارت کی اور دیکھتی ہے اور پردھان ممتری موڈی کی کی اور دیکھتی ہے آسٹریلیا کی پردھان ممتری کے بارے کہا جاتا ہے کہ موڈی is the boss یعنی موڈی ہمارے بوس ہے دنیا کو نترتو دینی کی سامرتھیں رکھتے ہیں یہ سمان کا بھاو امریکہ کے پردھانم راشت پتی کے بارا یہ کہنا کی اچھا ہوتی ہے کہ موڈی چیم آپ کا آٹوگراؤپ نے کس میر میں اگرواد تھا پوروکتر کے راجیوں میں الگاو آباد تھا دیش کے بارہ سے پندرہ راجی ایسے تھے جن میں نقصل بار چرم پر تھا نقصلی گھڑی دیاں لگاتار گھڑی تو رہی تھی پنچائت چناؤں میں بہترین پردھانم آئے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے بھاگ لیا اکرماتی سموں کے دارہ چناؤں بہیسکار کی بھوشنا کے پھلسنو بہت آئے لوگوں نے چناؤں کی پرکریہ میں بھاگ لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھن میں بھی بڑے پیمانے پر وہاں پر سمرتھن دیکھتے ہوئے ہم سپنے میں سوچ کیا کیونکہ اب تو نقص لیندین ہی پندہ ہے اب جو بھی پیسہ جائے گا وہ اللہ بھارتی کے کھاتے میں جائے گا اور کھاتے سے اگر کوئی بھوس لے گا تو جیل جانے کا اس کا راستہ ساپ ہو جائے گا جیل جانے کی ایک سیڑھی اس نے چڑھ دی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی